آئیے سب سے پہلے ہمرافل کر وجہ بائیس تطلیق کائنات سرور قلب و سینہ مالک انسو جان جناب احمد مشتقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے عقیدت پیش کریں اور کہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت عظیم البرکر مجد دین و ملک غواسِ محری مارکر مائیتِ حاضرہ و ماضیہ امام احمد رضا خان فاضلِ برعی لبی علیہ الرحمت و رضوان عالی حضرت کا نام سن کر تو سننی مچلتا ہے ذرا محبت سے بولو سبحانہ ہاتھوں کو بلہرہ کے بولو یا رسول اللہ آپ نبی کی بارگاہ میں یوں مرحہ سرا ہوتے ہیں لکھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے تفائل حج بھی خدا نے کرا دیئے اس کے تفائل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے اصلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے ثابت ہوا کی جملہ فرائزِ فروہیں ذرا محبت سے بولیں سبحانہ ثابت ہوا کی جملہ فرائزِ فروہیں اصلِ اصول بندگی استاج بر کی ہے اصلِ اصول بندگی استاج بر کی ہے اور نبی کے روزے کا حال یہ ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ستر ہزار صبحیں ستر ہزار شام ستر ہزار صبحیں ستر ہزار شام یوں ظلف و روحے بندگی آٹھوں پہر کی ہے یوں ظلف و روحے بندگی آٹھوں پہر کی ہے عالی حضرت ہیں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جنوزِ رسول جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو کر کے منتوں پہ منت ہیں دعاؤں پہ دعائیں آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں بارگاہِ مصطفیٰ میں جو گریہ مزاری ہیں یا رسول اللہ لبواہ ہیں آنکھیں بند ہو فیلی ہے جھولیا یعنی لبواہ ہیں ہوتھ کھلے ہو آنکھیں بند ہو فیلی ہے جھولیا کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے بارگاہِ رسالت میں اعلی حضرت کھڑے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مجھے اپنے دیدار سے مشرق فرما دیجئے امام احمد رضا ہندوستان سے آیا ہے آپ پہ دیدار کرنا چاہتا ہے منتوں پہ منتیں کر رہے ہیں اور کوشیوں پہ گریہ بزاری پہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے خام میں تشریف لے آئیے اتنا کہ حالت بیداری میں قسمت میدار ہوئی مدینہ باہِ مصطفیٰ امام احمد عزا خان کے تشریف لاتے ہیں تو امام احمد عزا خان یوں لفتشا ہوتے ہیں وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں تیرے درعے بہار فرتے ہیں جو تیرے در سے جار فرتے ہیں در بدر یوں ہی خار فرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے گریہ بات رزا تُس سے اٹھے ہزار فرتے ہیں یہ آلہ حضرت سرکار کی ذات ہے امام احمد عزا خان ہے میں نے پرانے عظیم کی آیتیں قریبا تلاوت کرنے کا شرق حاصل کیا ہے اسی تعلیم سے تھوڑی سکر تبو کرنا چاہوں گا لیکن آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بیداری کا ثبوت دیں اپنے ہاتھوں کو لہرہ کر کے جزا میں کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ تبارہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے زمین والوں کے لیے آسمان پس خامیانہ بنایا حضرت علمہ رحان صاحب حضرت علمہ بشار صاحب حضرت علمہ شبین رضا صاحب نے یہ تمام اہل کنیٹی نے یہ تمام پر انتظام کیا ہے لائٹ پہ انتظام کیا ٹینٹ پہ انتظام کیا مائٹ پہ انتظام کیا پھر لائٹ پہ انتظام کیا ساؤنٹ پہ انتظام کیا ہارنٹ پہ انتظام کیا ولما کو دعوتیں دیں شوراں پہ بلایا خطبہ پہ بلایا آخر یہ سب کس لیے انتظام کیا میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ پرجستہ یہی کہیں گے مولانا صاحب فقط نبی کی میلات کے لیے یہ سب ملایا گیا ہے یہ سارے انتظامات جو کیے گئے ہیں ولما کو دعوتیں کھلائی گئی ہیں یہ لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے مائک کا انتظام کیا گیا ہے ولما کو ملایا گیا ہے یہ سارے انتظام یہ سارے انسرام جو کیے گئے ہیں فقط مولود النبی کے خوشی میں کیے گئے ہیں المقتصر مجھے کہنے دنیا جائے بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اس کی روشنی کے لیے ہم آپ چھت کو بناتے ہیں ہم آپ مکان تعمیر کرتے ہیں جب ایک بندہ مکان بناتا ہے تو مکان جب وہ تعمیر کرتا ہے پہلے اپنے گھر کی بنیاد کو ڈالتا ہے پھر دیواروں کو بناتا ہے دیواروں کو بنانے کے بعد چھت رکھتا ہے چھت گالنے کے بعد اس میں لائٹ کا انتظام کرتا ہے اس میں خنکنے کا انتظام کرتا ہے چھت گالنے کے انتظام کرتا ہے کنکنے کا انتظام کرتا ہے اس کو ایک بہترین کمرہ سے مناہا راستہ کرتا ہے کمرے کو ہوئے ایک اچھے سجاتا ہے حضرات اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے زمین کے اوپر آسمان پر سامیانہ رکھا ہے اور اس سامیانے میں اللہ نے سورج کو بنایا ہے اللہ نے چاند کو بنایا ہے اللہ نے شمش و قبر کو بنایا ہے اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے ستاروں کو روشنی کے لیے بنایا ہے چاند کو روشنی کے لیے بنایا ہے سورج کو روشنی کے بنایا ہے اب مردہ تمثیر میں آپ سے پوشیتا ہوں اگر ایسا انسان یہ بتا اللہ نے یہ سورج بنایا ہے یہ کس لیے بنایا ہے آپ کہیں گے مولانا صاحب انسانی کو انسانی کائیے کے لیے بنایا ہے اگر سورج نہ ہوتا دنیا تاریخ ہوتی میں آپ سے سوال کروں اگر یہ بتائیے اللہ نے چاند کو کس لیے بنایا ہے آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے چان اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ دنیا کا تاریخ دنیا روشر ہو جائے دنیا مرور ہو جائے اللہ نے ستاروں کو اس لیے بنایا کہ اس میں دنیا مرور ہو جائے اب پیلا تمثیل اللہ نے جب پائدہ آپ کو بنایا ہے حضرت انسان کو بنایا حضرت آدم کو بنایا حضرت نوح کو بنایا حضرت علیہ ساکھ کو بھیجا حضرت یونس کو بھیجا حضرت زکریہ کو بھیجا حضرت یوسف کو بھیجا حضرتِ ابراہیم فلان اللہ کو بھیجا حضرتِ عبداللہ کو بھیجا یہ تمام طرد انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے صالحین کی جماعت ہے انبیاء مولعلمہ سنت کی جماعت ہے جو اللہ نے کائنات میں بھیجا ہے حضرات فقا کی سلیہ بھیجا ہے یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے چان ستارے بنائے گئے ہیں سورج میں بنائے گئے ہیں آسمان میں کنک میں لگائے گئے ہیں یہ رسولِ کائنات کے صدقے میں بنائے گئے ہیں یہ مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں بنائے گئے ہیں اسی لیے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و مینا کہاں کہاں وہ مینا لولاک والے سائے بھی سب کے اللہ اللہ نعر تقدیل نعر تقدیل نعر حسانت سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعر تقدیل نعر رسالت اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا وجود دوکشہ کس کے صدقے میں محبت سے بولو نبی کے صدقے میں ہمائے نبی کے صدقے میں اور عالم تو یہ ہے میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو ناکھے محبت سے بولو سباہ دوکشہ وہ جو ناکھے میں نے درست زمین پر پڑے ہوئے سنگ ریزوں سے پوچھا تم کسی لیے بنائے گئے تو پہتے وہ جو ناکھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یعنی مصطفیٰ کریم اگر نہ ہوتے آلہ اللہ کو اپنے حبیب کو جلوگر کرنا مقصد نہ ہوتا تو قائنات کو بجود نہ ہوتا آج ہم جب نبی کی میلاق کی تاریخ آتی ہے ہم نبی کی میلاق مناتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بیدت ہے بیدت ہے بیدت ہے میں آپ سے تو کہتے ہیں قرآن سے کہاں ثابت ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے کہاں ثابت ہے وہ صحابہ سے کہاں ثابت ہے وہ قرفہ راشدین سے کہاں ثابت ہے وہ تابعین سے کہاں ثابت ہے وہ تابعین سے کہاں ثابت ہے یہ لوگ اپنے چہالت اور تخافل کی گنیاں پر ایسے جملوں کے انبار لگاتے ہیں آؤ قرآن کے بیشتر قرآن کے کئی پاروں سے دلیل ہیں آپ لے لو قرآن میں اللہ متعدد جگہوں پہ اپنے حبیب کی میلاد منا رہا ہے آج ہاں نبی کی میلاد مناتے ہیں کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِلْبَاسَةِهِمْ رَسُولَةً کہیں اللہ فرمارہا ہے قَدْ جَعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ کہیں اللہ اپنے حبیب کے سطحے مرشاہ فرماتا ہے قِلْقَرْ اُطْوَ وَفَضَّلْنَا بَعَادُهُمْ عَلَىٰ بَعَادُ مِنْهُمْ وَنْقَلَّمَ اللَّهُ وَرَطَعْ بَعَدَهُمْ بَرَجَادُ اللہ تعبارہ وَطَالَہُ اپنے حبیب کی میلاد قرآن عزیب میں منا رہا ہے اور بخاری شریف کی بھی حدیث سے بھی نبی کی میلاد ثابت ہے مسلم شریف کی بھی حدیث سبھی نبی کی میلاد ثابت ہے صحابہ صحابہ صبحانہ سے نبی کی میلاد سابط ہے نبی کی میلاد ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے اور صبح قیام تک ہوتا رہے گا اور جب کسی شیئے کا وجود نہیں ہوگا اس وقت بھی نے نبی کی میلاد ہو رہا ہوں گا آپ پوچھیں گے مولانا صاحب جب انسان نہیں ہوگا یہ درخت نہیں ہوگے سنگ ریزے نہیں ہوگے یہ دریا کی قویانیں نہیں ہوگی یہ مچھویاں نہیں ہوگی یہ درخت نہیں ہوگے کوئی نبی کی میلاد کار بنا رہا ہوگا اور تو بیرا تنسیل اس وقت اللہ اپنے حبیر کی میلاد بنا رہا ہوگا اور جب ہر شید بنا ہو جائے گی تو لو منال جا فان جب کسی شید مچھوک نہیں ہوگا اس وقت اللہ اپنے حبیب کی میلاد منا رہا ہوگا حضرات یعنی ہر سمانے میں نبی کا میلاد ہوا ہے حضرت آدم نبی نبی کی میلاد منایا ہے حضرت زکریہ نبی نبی کا میلاد منایا ہے حضرت علیہ السلام نبی نبی کا میلاد منایا ہے حضرت یونس نبی نبی کا میلاد منایا ہے حضرت یونسو علیہ السلام نبی نبی کا میلاد منایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نبی کا میلاد منایا ہے حضرت اے دعوت علیہ السلام نبی نبی کا میلاد منایا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی کا میلاد منایا ہے اسی لئے تو بھرائیلی کے رضا نے کہا حچر دلتالیں گے ہم جسم پیدائی سے مولا کی بھوم مثل فارہ سمجھ میں گرائیں گراتے جائیں گے لائے میں جن جائے بہدینوں کے دل یا رسول اللہ کی تصورت کیجئے کیجئے چرچاروں نے نصب اور شام جانے کافر پر قیامت کیجئے جانے کافر پر قیامت کیجئے اور وستاز زمن اللہ ماہ حسن اللہ حضرت سرطار کی ملاد پر تعلق سے اللہ حضرت سرطار کے بھائی فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے رہی انہوں پر سوائے ایبلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیابوں میں رہے ہیں سلام اللہ لائے تکبیر لائے رسالہ جسن عیق میلاد النبی حامد سرکار سب لوگ نبی کی ملاد منا رہے ہیں جب میرے آقا دنیا میں جل و جل و اگر ہوئے سب لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے انسان چرم پرند جنات شد و غجر سب خوشی منا رہے تھے لیکن ابو جہل آگا کولے میں بیٹھ پہ رو رہا تھا آج جن ابلیسی ہے ابلیس کے چیلے ہیں جب نبی کی میلاد آتا ہے سنی مسلمان جب یہ روی انور شریف کی چاند کلو ہوتا ہے اور رات کو اپنے مکانات پر جھنڈے پیلاتا ہے اپنی گاڑیوں میں جھنڈے لگاتا ہے اپنی موٹر سائیکر میں جھنڈے لگاتا ہے یہ کہتے یہ بیدہ تھا یہ کہاں سے ثابت ہے چھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے چھنڈے لگانا یہ کوئی دنیا دار کا طریقہ نہیں ہے بلکہ رب پائنات کا طریقہ ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ صدرت المنتحہ حضرت سید الملائکہ جبیریل امیر تین چھنڈے لے کر کے آئے ایک چھنڈے مشرق میں لگایا ایک چھنڈے مغر میں لگایا ایک چھنڈے پہ نے کعبہ پہ نصب کر دیا اور یہ اعلان کر دیا جہاں کی میرے آقا کی چلوا گری ہوئی ہو رہی ہے جہاں تاریخ کا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے میں تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کی گھر گھر میں اوجانا تھا حضرت آج ہم لوگ جو جس پارٹی سے دلاؤں ہیں وہ اس پارٹی کا جھنڈا لگا کوئی سپا کا جھنڈا لگا کے جھنڈا کوئی بھاچپا کا جھنڈا لگا کے جھنڈا کوئی کانگریز کا جھنڈا لگا کے اپنے مقاموں پہ تنی گاڑیوں پہ اپنے دکانوں پہ لگا کے گھونتا ہے کیوں سب لوگ یہ کس کے لئے لگا کے لگا کے لوگ سمجھیں کہ یہ بھاجپائی بھائی ہے لوگ سمجھیں یہ سپایی ہے لوگ سمجھیں یہ ہیں آئی ہیں آجنا لوگ سمجھیں لیکن الحمدللہ ہم کسی دنیا دار کا جھنڈا نہیں لگاتے ہیں بلکہ یہ حمر مختار کی پائدائی سے ڈھنڈا لگاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے دنیا کے لئے وہ صبح و دیبا میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا سردہ لینے نور کا آیا ہے تیرا نور کا اور صبح قیامت تک کہ تیرے نسل کا آنم کیا ہوگا کہ تیری نسلے تھاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا بلکہ آمینہ کے ڈال کا جھنڈہ لگاتے ہیں یہی سے پتہ جاتا ہے جب ربیو انہوں شریف کا تاریخ جب لگتا ہے تو سنیوں پہ چھتوں پہ جھنڈے لگ رہاتے ہیں اور ان وہابیوں دیابنہ پائدے باطلہ رکھنے والوں یہ چھتوں پہ جھنڈے نہیں ہوتے یہی سے نشانی ہے یہ کہتے ہیں جھنڈے لگانا کیا ہے مطعقی بھاری سے میں اس طرف نہیں بڑھ اپنی بات کو میلات کے حوالے سے بھی پینا چاہتا ہوں میلات کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں صدرات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو ساری کائنات کچھی سے جھوم رہی تھی سب لوگ کچھی سے مچل رہے تھے کائنات کے ذرہ ذرہ جھوم رہا تھا مطعق اور میلات کا حال یہ ہے آج اہلیں گاؤں نے حضرت النبی کی میلات سجایا ہے جلسہ سجایا ہے یاد رکھو جب میدانِ نشر میں ہماری نیکیہ کم ہو جائے گی حضرت امام حجر بن اسکلانی نے اپنی کتان میں تحریر فرمایا ہے حضرت ابو بطر صدیب کے حوالے سے کہ حضرت صلی اللہ ابو بطر صدیب رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرما فرماتے ہیں کہ جو نبی نے ان کی میلات میں ایک پینار خرچ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا اے سننی مسلمانوں ہم اور آپ کتنے کچھ نصیب ہیں ہم جروعات جلسے سجاتے ہیں ہم نبی کی میلات مناتے ہیں ہم کانفرنس کرتے ہیں ہم علماء کو بلاتے ہیں ہم نبی کی تعریف سنتے ہیں ہم نبی کی توصیر سنتے ہیں حضرات اس بات کی دلیل ہے تاکہ ہم نبی کی میلات مناتے ہیں اور حضرت ابو مقر سردیق کے یہ قول ہے حضرت ابو مقر سردیق فرماتے ہیں جو نبی کا میلات سجاتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ میں جائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا حضرات اور اسی تاریخی راکھ میں اللہ کے کچھ مقل اللہ کی ایک ایسی مقلوط ہے جس سے رجال و خائدین کہا جاتا ہے کائنات کو چائزہ لیتے ہیں چپے چپے کا چائزہ لیتے ہیں جہاں کئی وہ روحی زمین پر اللہ کے ساتھDIEم اور سامعین ملتے ہیں اس روحی زمین پر روچاتے ہیں جتنے ساتھinder ہوتے ہیں سب کا وہ اپنے ریجسٹر میں نام لکھتے ہیں جتنے سامعین ہوتے ہیں سب کا وہ اپنے ریجسٹر میں نام لکھتے ہیں یہی فرشتے جب 계ھا کی دارگاہ میں پہنچتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دہاں گئے تھے فرشتے تعرض کرتے ہیں فروردگار میں دنیا میں گیا تھا کہا کیا کرنے کیا دیکھا تم نے کہا اچھا ہے پروہ کے چوراہے پہ تیرے کچھ دیوانے تھے جو زاگرین تھے اور کچھ سانائین تھے کچھ زبر کرنے والے تھے کچھ سماعات کرنے والے تھے تو رب فرمائے گا اے بتاؤ کہ تم نے ان کا نام لکھا ہے فرشتے عرض کردے پروردگار ہاں میں نے ان کا بھی نام لکھا ہے اور ان کے باپ کا بھی نام لکھا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے پرشت کو یہ بتاؤ کیا وہ اپنی زبان سے کچھ کہے رہے تھے وہ پرشتے ہرس کرتے کہ فرودگار وہ اپنی زبان سے اے تیجے تیری جنت مانگ رہے تھے اللہ خرماتا ہے اے میرے پرشتے بتاؤ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے فرشتے ہرس کرتے کہ فرودگار تیرے نبویت نیس قسم اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو تیرے سوا کسی жبتاقی نا دیان کرتے اب اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے یہ بتاؤ کیا وہ کسی چیز سے خواب بکھا رہے تھے کسی چیز کے طلب دار بھی تھے فرشتے عرض کرنے پر وہ بگار عالم ہاں وہ کچھ سے تیری جنت مامرہ ہوتے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے یہ بتاؤ کیا وہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرنے پر وہ بگار عالم اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو تیرے سوا کسی کی پاکی نہ بیان کرتے تیرے سوا کسی کی قبیائی نہ بیان کرتے اب اللہ فرماتا ہے آئے میرے فرشتوں میدانِ معیشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا جب نیکی آدم ہو جائے گی جن لوگوں نے میرے میلانبید میدون کی میلان سجایا ہے جتنے ساجرین تھے جتنے ساملین تھے سب کے نام کو پیش کر دینا جب ان کی نیکی آدم ہو جائے گی تو اسی میلان کے سب کے میں میں انہیں جنگت اطا کرنا دوں گا میں انہیں جنگت کی بشارتیں دے دوں گا میں انہیں جنگت میں عوض فرما دے دوں گا حضرات جب دیکھئے محمد صاحب کبلا محمد صاحب کبلا حضرات اللہ صاحب کبلا رات کافی ہو چکی ہے ابھی آپ کو ایک عظیم شتاب خطیبے آدمی مستان ناشرے مسئلے کے آلہ عزت اللہ محمد صاحب خوالہ دولہ محمد صاحب سے بھی آپ کو سمعات کرنی ہے تھوڑی سوری تکو میں آؤ کرنے کی جسارت کروں گا یہ جو سوری ہے یہ ہے آزرین گتے ہیں دعاوں کا تعلیم درات حضرات کے لارے کا ثبت دیں محمد صاحب نبی یہ کہتے ہیں میں نے نبی کا ملاد صاحب کہاں پران سے کہاں صحابہ میں نے پران سے بھی دری لے گی صحابہ سے بھی صحابہ 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 ایک ملکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت حسان صحابہ اپنا ممبر شریف بچھایا حضرت حسان صحابہ بلاؤ سنا ہے کہ وہ میری میلات آتے ہیں محبت سے بولو صحابہ حضرت حسان اپنے ثابت آئے ممبر شریف لگایا گیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس لئے آپ نے مجھے یاد کرمایا میرے آقا فرماتے ہیں انسان میں نے سنا ہے تم میری نا پڑھتے ہو تم میرا میلات سجاتے ہو آج میرے سامنے بھی میری میلات بناو حضرت حسان اپنے ثابت ممبر شریف پر کھڑے ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہاں تک میری نگاہوں نے کام کیا یا رسول اللہ وَأَجْلَلُكُمْ مِنْكَوْ لَمْتَلَدٍ نِسَاؤ یا رسول اللہ کسی نے آقی آقنا حسین و جمیل کسی مانے بچہ ہی نہیں جنا ہے یا رسول اللہ اور یہی تو بجے ہے جب اللہ اپنے حضرت جبرین کو کائنات بھیجا اے جبرین چھاؤ اور کائنات میں دیکھو سب سے عالی کون ہے سب سے افضل کون ہے حضرت صدرت المنتحہ سید الملائکہ جبرین امی جب کائنات میں آئے کہ یہ کائنات کی گیتی کا سروے کیا کائنات کے چپے چپے کا جائزہ لیا حضرت دریہ کی تگیاریوں میں گئے سمندر اور پہار کی بادیوں میں گئے جنگل کی بیر پرستان میں گئے حضرت اور ساری دنیا میں کائنات میں گھوننے کے بعد جب یہ واپس ہوئیے تو مرد فرماتا جبرین بتائے تم نے دنیا میں سب سے عالی کس کو پایا سب سے افضل کس کو پایا تو حضرت جبرین عرض کرتے ہے اے پرور دگار عالم تیرے محبوب جیسا میں کسی کو نہیں دیکھا اسی لیے تعالی حضرت فرماتے یہی دولے صدرہ والے چمنے جہاں کھالے سبھی میں چھانے ڈالے تیرے پائے کھالا پایا یعنی تیرے حبیر کے جیسا اللہ نے کسی کو پائدائی نہیں فرما یا ہے نبی سے سابسل دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے حضرت وہ لوگ کہتے ہیں نبی کی نے کہا اپنا میلاد مرایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے مچنر حبوی شریف کی ممبر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ سنو سب سے آلہ خاندان میں سب سے آلہ سلد و رہنوں سے ہوتے ہوئے میرے نور کو اللہ منتقل کرتے ہوئے سب سے آلہ خاندان میں سب سے آلہ کھرانے میں بری حاشن کے کھرانے میں اللہ نے مجھے مبعوز فرمایا اللہ نے مجھے پیدا کرمایا ادراک ایک بات مکتے کی میں عباد کو اور دینا چاہ ہوگا ادراک جب میرے آقا سب اللہ دنیا میں پیدا ہوئے آج ہمارے گرمی بچہ پیدا ہوتا ہے جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب یہ بتاؤ کہ اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں میرے آقا سب اللہ بھی جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ کے بھی ہاتھ دست مبارک پندے ہوئے تھے ادراک اور میرے آج آدرت آمینہ خاتون فرماتی ہے کہ یہ خشبو فوٹی اور ایک روشنی فوٹی جب میرے آقا جلوگر ہوئے میں اس روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیے شام کے مرسی جانوروں کو دیکھ لیے دنیا میں جب بچہ جنم لیتا روٹا ہے لیکن جب میں اپنی اللہ کے جگر نور نظر رسول کائنات کو حبیر کی ریا کو محمد ابن اللہ کو دیکھا تو ان کا پیسانی کو خدا کی بارگاہ میں جھپائے ہوئے تھے اور رب حبل امتی رب حبل امتی کی صدا رہے دے رہے تھے تو ہم گنے دار امتی کو یاد کر یا یہی پر میں اپنے ادبا بات رہنا چاہوں گا حضر امی علیہ سلام تشریف لائے آدم علی السلام سے حضرت عیسی علی السلام کا زمانہ گزرا جب کہاں جہاں بھی نماز توقع ہو جاتا تھا حضر ان کو دوڈان ہو جائے اگر وہ میدان میں ہے تو وہ نماز کر لے دوڈان میں ہے وہ اپنے گھر میں ہے وہ ہی نماز کر لے چوراہ پہ ہے وہ نماز کر لے سفر میں ہے وہ نماز کر لے حجر میں ہے وہ نماز کر لے یہ امت محمدیہ کے سہولت ہے یہ سہولت کس کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو چاہے جتنی دوری ہو وہ معصیم میں جا کے نماز پر ہے اگر میدار ہو میں ہو تو معصیم میں جا کے نماز پر ہے اگر کھیت میں ہو تو معصیم میں جا کے نماز پر ہے اگر مچہاد میں ہو تو معصیم میں جا کے نماز پر ہے لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ سہولت آپ میں جاؤ وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا پیدا ہوئے تو آپ نے ایسا سجدہ کیا اور آپ کو فرماتے ہیں اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے یہیں پر ایک بات اور آپ کے ذہن نشی کرنا چاہو گا آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو نبوت چالیس سال کے بعد ملی ہے ابے پیشدیوں عقل کے اندھوں تمہیں نہیں معلوم ہے میرے نبی تو اس وقت میں بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام آبوگی کی منزل کو طے کر رہے تھے جب آدم علیہ السلام کا فتلا نہیں بنایا گیا تھا اس وقت میں میرے آقا کا نور چمک رہا تھا اس وقت میں میرے نبی نبی تھے اس آپ کی نبوت کا شورہ تھا آدم علیہ السلام نے بھی آپ کے نبوت کا شورہ جنگہ بجایا ہے حضرت شیس نے بھی آپ کی نبوت کا اعلان کیا ہے حضرت سکریا نے بھی آپ کی نبوت کا اعلان کیا ہے حضرت ایہ نے بھی آپ کی نبوت کا اعلان کیا ہے یعنی اس وقت میں میرے آقا نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام آبوگی کی منزل کو طے کر رہے تھے یہیں پر ایک بات آؤ کر نہ کہنا چاہو گا اگر میرے حقان کو نبی بہت ہوتے تو یہ نہ کہتے اے پروردہ دار تو میری عمد کو میرے حوالے کر دیں اس لیے کہ ج against پیدا ہوئے تو آپ نے جو سجدہ کیا اس میں یعیٰ فرمایا اے پروردہ دار تو میری عمد کو میرے حوالے کر دیں میری عمد کو میرے حوالے کر دیں اور کیجئے نبی جب ہوتا ہے جب وہ نبوت والا ہوتا ہے حضراد نبی نبوت والا ہوتا ہے اور یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام کی عامت سے پہلے آپ کی تخلیق سے پہلے بھی میرے آقا نبی تھے آپ کی میلاد کا چرچہ ہو رہا تھا اس لیے میرے آقا نے بھی اپنا میلاد میں آیا ہے نمبر شریف کے بیٹھ کھڑے ہو کر میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو سنو اللہ نے سب سے عالی خاندان میں سب سے عالی نسل میں سب سے عالی قبیلے میں اللہ تمہارا کا وطالہ نے مجھے جلبا کرتا نعرہ تردیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جسن ویمی آدم نبی نعرہ تردیر نعرہ رسالہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہلے اے مسئول اللہ آپ سمجھیں یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبی کو چالیس سال کی بات لگو گئی اگر چالیس سال کی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ کیا وہ ہم گنہگار ہم گنہگار عمتیوں کے لئے کیا اور نبی کی ملاد کی بات آئیے یہ لوگ کہتے ہیں یہ آج کا طریقہ ہے یہ برنپیوں کا طریقہ ہے لیکن آقا کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے کتنا ایک ہزار سال پہلے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ یہی باتوں میں بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے درست ہو جاؤں گا اپنی ہاتھوں کو لہرہ کے بولو یا مسئول اللہ ایک ہزار سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کی نسل ہوئے زمین پر حکومت عادی کی روح زمین پر یعنی دنیا کی آدھے حصے پر اس کی بادشاہ گزرا ہے اس کا نام طلبِ اپنے ہمیں گی ایک مرتبہ اپنی سلطنت کا جائزہ لینے کے لئے بادشاہ نگرانی ایک بھال کے لئے ایک مرتبہ نکلا ایک لاہ پتیس ہزار سوار اور ایک لاہ جس میں علماء اور حکیم بھی اس میں اپنی قابی بہت بڑے بڑے تھے علماء ربانین بھی تھے یہ اپنی سلطنت کا جائزہ لینے کے لئے نکلا تو کہا جس جگہ میں جاؤں گا وہاں کے لوگ اور میری تازہوں کے لئے نہیں آئیں گے تو میں ان کو ان پر ظلم کروں گا اشدت کروں گا ان کو قدل کروا گا یہ اپنی سلطنت کا جائزہ لے کے مکہ شریف پہنچا تو وہاں کوئی اس کی تازیم کے لئے نہیں آئے اب اس نے من ہی نہیں سوچا کہ یہاں کے لوگوں کو پر میں ظلم و تشدت کے پہاہ کو اتنا سوچنا تھا لوگوں سے پوچھا یہاں کے لوگ کیوں نے میری تازم کی آئے لوگوں نے بتایا یہ خدا کا محترم کھڑ ہے کائنات میں سب سے افضل مرصب یہی ہے اس لئے یہاں کے باشندے تمہاری تازیم کے لئے نہیں آئیں گے تمہارے دیکھ کے دیکھنے کے لئے نہیں آئیں گے اللہ کا محترم بھرخانے کعبہ اس موئی زمین پر ہے حضرات اس نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ اچانک اس کے مو سے اور ناک سے بدبودار کھونک نکلنا شروع ہوا اور ایسا کھونک نکلنا شروع ہوا کہ اس کا سارے عقبہ نے اس کا اعلاج لا اعلاج کر دیا سارے ڈاکٹروں نے اسے لا اعلاج کر دیا سب سے بڑے عالمِ ربانی نے اس کی حکیلی کی نبس کو پکڑا پکڑنے کے بعد فرمایا اے باشا تجھے دنیاوی زمینی مرض نہیں ہے تجھے آسمانی مرض ہے اگر تنہیں کچھ دل میں سوچا ہے تو توبہ کر لیں اور رجوع اللہ کر لیں اس لئے کہ لگتا ہے تنہیں کوئی ایسی چیز سوچا ہے جو خلقِ خدا کو تکلیف ہو رہی ہے اس نے دل ہی دل میں توبہ کیا تو اللہ نے اسے احفاقہ دے دیا اللہ نے اسے ساعت مند کر دیا سب سے پہلے خانے کعبہ پر جو غلاف رسرخ رنگ کا غلافِ کعبہ غلاف چڑھایا تھا وہ طبعہ اول حمیری ہی نے چڑھایا تھا وہاں کے رہنے والے باشندوں کو بھی ایک ایک نباس دیا پھر وہاں سے اتنا عظیم لشکر لے کر کے چندیا چلتے چلتے اس ریگستان میں پہنچا ان درختوں کے جھوڑوں میں پہنچا ان نقل اس نقلستان میں پہنچا جب علماء ربانین کے ساتھ میں تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا تاکہ مدینہ میں مکہ میں مصطفیٰ پائدہ ہوگے اور اسی رتیلی زمین پہ اس کا منطر بنے گا یہ یسرم ہوگا لیکن جمہ مصطفیٰ آئے گے تو یہ مدینہ ہو جائے گا یہ تیبہ ہو جائے گا یہ دارو چھفا ہو جائے گا کائنات میں یہ زمین سب سے افضل ہو جائے گی تو چار سو بلمانے آپ اپنے یہ تیہ کیا کہ ہم ہی زمین کو چھوڑ کے نہیں جائے گے ہم یہی پر اپنی جان دے دیں گے اس لیے کہ ہماری خواہش ہے کہ مجھے موت جب آئے تو مصطفیٰ کے مدینے میں آئے مصطفیٰ کے مشکل میں آئے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے حضرات جب انہوں نے یہ تیہ کر لیا تو بہت شاہ وقت نے چار سو مکانات تعمیر کروائے اور ایک مکان دو منزلے کا تعمیر کروایا سب سے بڑے عالم ربانی کی تحویل میں دیا اور ایک خط لکھا من جانب طبعہ اول حمیری الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ خط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور سب سے بڑے عالم ربانی کو دیا کہا اس خط کو لے لو اگر آقا کی مطمئے ملے تو آقا کو دے دینا اگر تمہاری اولاد کو ملے ہے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ میرے اس خط کو آقا کو دے دیں گے اپنی اولادوں کو بھی یہ تنبیح کر دینا یعنی نصر بادہ نصر جب میرے آقا چلو گر ہو نبینے میں تو یہ خط دے دینا حضرات اب جب میرے آقا صلی اللہ ایک ہزار سال پہلے بنا گیا ہے آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کا ملاد بنانا یہ نیا طریقہ ہے یہ برے لبیوں کا طریقہ ہے نہیں یہ برے لبیوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت قدیمی طریقہ چلا آ رہا ہے نبی کی ملاد بنانا یہ صورتِ الہیہ ہے ایک ہزار سال پہلے نبی کا تسکرہ ہو رہا ہے نبی کی بھارگاہ میں خط پیش دیا جا رہا ہے جب تبعہ اول ہمہی میں اس طریقہ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پائدہ ہوئے اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلکہ انسان کی اور مبارک میں آقا نے ہی جرت فرمایا مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں آج یہ دیتے ہیں نبی کی میندات کے خوشی میں ہم گھروں کے لوگ چھومڑے لگاتے ہیں اللہ کنکمے کا انتظام کرتے ہیں گھر بھارے کا انتظام کرتے ہیں لائٹین کا انتظام کرتے ہیں یہ نیا طریقہ نہیں ہے جب آقا مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں تو مدینہ میں رہنے والے جو اشاعت ہیں اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں گلی کو صاف کر رہے ہیں اپنے گھروں میں اتر لگا رہے ہیں اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں چھاڑوں لگا رہے ہیں اور مدینہ میں رہنے والی جو بچیاں ہیں وہ امام فراہ کی ڈھاٹی پہ پراؤچ کر کے ان کے ہاتھ میں ایک تفہ ہے اور وہ یہ گئے شیر پہتی ہے نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی مولمان اہل سنت حقیق اہل سنت حضرت مولانا مدرزا صاحب نبلا شاہد اہل سنت حضرت قاری شرفتین تلشیم پری صاحب جولا نعرہ رسالت انشاءاللہ ورجیس ابھی آخر آپ کو مفز ہوگرنل مخصر حقیق اہل سنت حضرت اللہ مولانا مدرزا صاحب نبلا مولانا مولانا سنت حضرت رسالت درام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلند آوات سے بولیں یا رسول اللہ تو جو میرے آقا مکہ سے مدینہ طیبہ تشیف لارہے ہیں مدینہ کو سجایا جا رہا ہے لوگ اپنے گلی کچھوں کو سجا رہے ہیں اپنے گھروں کو چھف سجا رہے ہیں اتر کا اچھرکاہ کر رہے ہیں کاش میرے آقا میرے گھر میں جلوگر ہو جائیں میرے آقا میرے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں میرے آقا میرے گھر میں جلوگر ہو جائیں مدینے میں رہنے والی بچیاں ام القرآن کی دھاٹی پر پہنچ کر کے یہ شیر پڑتی ہے تلعال بدرو علینا منسن مطل ویدائی وجبک شکرو علینا مادعال اللہ ہی دائی یعنی مجھ سے آسمان کا چاند دھلو ہوا ہے مجھ میں وقت ہاں چہرے والا تشریف لایا ہے مجھ میں واللہین سلفوں والا تشریف لا رہا ہے مجھ میں ساری کائنات کے آقا جلوگر ہو رہا ہے مجھ میں ساری کائنات کے ملچہ تشریف لا رہے ہیں مجھ میں ساری کائنات کے داکہ تشریف لا رہے ہیں امام الانبیاء آ رہے ہیں ساری کائنات کے آقا تشریف لا رہے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں میرے آقا مدینے میں پہنچ رہے ہیں لوگ خوشی کے لکارے گاہ رہے ہیں نبی کی آمد کے جھنڈے لگا رہے ہیں نبی کی آمد کے نعرے لگا رہے ہیں نبی کی آمد پر حبہ ہو نبی پر سلام بیج رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیق اللہ یا رسول اللہ کسی کی خائش اگر میرے آقا آم میرے گھر جلوہ در ہو جائیں کسی کی خائش ہے یا رسول اللہ اب میرے گھر جلوہ فغن ہو جائیں کوئی صحابی مجھر پیتا یا رسول اللہ میرے گھر جلوہ فغن ہو جائیں یا رسول اللہ میرے گھر جلوہ در ہو جائیں کسی میرے آقا نے فرمایا اے میرے اچھا میرے موٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو جہاں میری موٹنی رکھ جائے گی وہیں میرے قیام کی مقام ہو جائے گا وہیں پر میں رکھ جاؤں گا صحابہ نے چھوڑ دیا حضرت ابو ایو انساری کے مکان کے سامنے جا کر کے وہ موٹنی رکھ گئی میرے آقا سرنالی صلی اللہ موٹنی سے ادرتے ہیں حضرت ابو ایو انساری کے دھر میں میرے آقا چلگگر ہو جاتے ہیں اے سرحال ایو انساری کی خوشیوں کی آج تو کیا پوچھئے خوشی سے مچند ہے انتظام و انسلام میں لگے ہیں اگر انتظام کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ایو انساری میرا وقت دو جو تم بے اول حمینی نے دیا تھا آج یہ سالم کہتا ہے نبی کو ان میں خید کہتا ہے معذر واہی رب العالمین اسی لئے تو بھائیلی کے تاجدار فرماتے ہیں اور کوئی خیم کا تم سے میں اہا ہو بنا جب نہ خودہ ہی چھپا تم پہتا رو درو یہ مصطفیٰ کریم ہے آقا جب جلگہ کر ہوئے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں تم بے اول حمینی کا آقا خب میرے بارگاہ میں ہے میرے پاس ہے یا رسول اللہ قبول فرمالے بلکہ میرے آقا خب فرماتے ہیں اے تم بے اول حمینی کا میرا وہ خد دو ہو اے ابو ایو انساری یا میرے آقا کی بارگاہ میں تم بے اول حمینی میں وہ خد پیش کرتے ہیں اے تم میرے آقا اس حضر بہتے ہیں میرے آقا آخری آخری فرماتے ہیں اگر آپ تو نبی کی میلاتیں چھنڈے لگانا کنکمے لگانا لائکن کرنا چوڑ آروں کو سجانا دکانوں کو سجانا مسجدوں کو سنا جانا مناروں کو سجانا مداریسوں کو سجانا یہ نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام اللہ خدا تعالیٰ کا شیوہ ہے ہم نبی کی آنے کی محبت کی خوشی میں نبی کی آمد کی خوشی میں آج ہم جو محبت کا اظہار پیش کرتے ہیں صحابہ نے بھی نبی کی آمد کا محبت کا اظہار پیش کیا ہے یہ سالم وقتیں ہیں بگلے دو اس لیے کہ نبی کے سبقے میں سب کچھ بنائی گئی ہے اس لیے برعیلی کے رضا کرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے اللہ حضرت کرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیلوں میں کعبہ وہ میں لالات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اللہ قرآن میں کرماتا ہے وَلَا بَرْزَيِّنَّ السَّمَاءَ دُنْيَا بِمَسَابِي ہم نے زمین والوں کے لیے آسمان کا سامیانہ پیدا تھا اصطفر داہا ربی ملپلی سمیو آتو رہی دے وَاکُمْتَقَعَانَا اَنِلَوْتِ مِنْ دَاہِرَ پِدا